گائز میت مطلب کچھ ایسی باتیں جن کو ہم سالو سے سنتے آرہے اور مانتے آرہے لیکن ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ باتیں مستی ہیں یا فردی ہیں مطلب نکلی تو یہ سالو سے چلتی آرہی ہوئی باتیں آج کنفرم کرنے کے لیے میں ڈرائی کرنے والا ہوں دس ایسے میت جو سب سے زیادہ فیمس ہیں اور ٹرائی کرنے کے بعد دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ یہ میت کنفرم ہوتا ہے یا مست ہوتا ہے مطلب فردی تو اس لیے آج کس ویڈیو میں میں ٹرائی کرنے والا ہوں دس ایسے میت جو سب سے زیادہ فیمس ہیں مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کنفرم ہوتے ہیں تو لیٹس ٹرائی دیکھتے ہیں یہ میت کنفرم ہوتے ہیں یا بس کنفرم سب سے پہلے ہمارا میت ہی ہے کہ آپ اپنے بائی سیپ سے انڈے کو نہیں توڑ سکتے مطلب آپ اپنے ڈولے سے انڈے کو نہیں توڑ سکتے مطلب انڈا جو ہوتا ہے وہ تو کافی زیادہ نازوک ہوتا ہے اور تمہارا بائی کے تو ایسی تمہیں پتا ہے کہ بارڈی بیلڈر ہے اپنے زمانے میں ہے نا میں نے تو اندر بندوں کی مون یہ توڑ دی تھی یہ تو پھر انڈا ہے تو لیٹس ٹرائی دیکھتے ہیں کہ انڈا ٹوٹتا یا نہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹوٹے گا نہیں کیونکہ تمہارے بائی نے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہڈییں توڑی ہوئی ہیں یہ تو پھر نازوک سا ایک انڈا ہے یہ بھئی ٹھانڈ ہو گی釣 ہا شکریہ ٹوٹں انڈا ٹوٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کیا یہاں ہوا بازی ہے مطلب لوگ جھوٹ بولتے ہیں میرا پورا کمرہ انہوں نے گندہ کر دیا ہیرو نے مجھے کسی ڈی ایم دین چھے دوا کے اس نے صاف کر دیا اب اس کو میں کیسے صاف کروں نیچے میں کیسے صاف کروں اس کا مطلب ہے یہ میتھ ہوتا ہے پہلے ہی میتھ ہوتا ہے بس انڈا ٹوٹ جاتا ہے ڈولے سے میں میں نے پہلے بتایا میں نے اندر لوگوں کی منعی رکھ کے توڑ دیا تھی یہ تو پھر ایک کرنا تھا اب اس کو میں صاف بھی کر دوں ہونہ یہ نہ ہو یار ادھر سے تو داگ ہی نہیں اترے گا میرا تو بیٹھے بیٹھائے نقصان ہو گیا ہمارا دوسرا میتھی ہے کہ گوبارے کے اوپر ٹیپ لگا کر اس کو پن کی مدد سے پھوڑا نہیں جا سکتا مطلب گوبارے کے اوپر ٹیپ لگا کر اس کو سوئی کے ساتھ پھوڑا نہیں جا سکتا یہ تو بڑے کام آنے والا ہے میرے کیونکہ میں نے فیچر میں بچے اپنے کھلانے ہیں تو ان کو ٹیپ اوپر دگا دوں گا سگیا نا پھوڑیں گے نہیں پیسے بچائیں گے میں دکان سے گوبارہ لے ہوں یہ رہا ہمارا گوبارہ اس کے اندر ہوا بار کے اس کے اوپر لگانی ہے ٹیپ اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پن کی مدد سے ہم اس کو پھوڑ سکتے ہیں یا نہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر ہوا بار لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ایمیں پھٹی نہ جائے یہ ٹیپ اس کے اوپر لگا دی ٹیپ تو اس کے اوپر ہم نے لگا دیا یہ ہے کہ پن کی مدد سے اس کو پھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں تو لیٹس ٹرائی ڈیس میٹ بسم اللہ الرحمن الرحی واقعی نہیں پھٹا اس کے اندر سے ہوا نہیں کر رہی ہے ابھی تو یہ گوبارہ نہیں پھٹا تو اس کا مطلب ہے یہ میٹ ہوتا ہے نیکسٹ میٹ ہمارے یہ ہے کہ آلو کے اوپر کوک ڈال کے موبائل کو چارج کیا جا سکتا ہے جار آلو کے اوپر کوک ڈال کے موبائل کو چارج کیا جا سکتا ہے اگر تو یہ میٹ ہوا کنفرم تو آنے والا وقت میں یہ ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے کیونکہ پاکستان میں تو بجلی ویسے ہی کوئی نہیں ہے جب موبائل میں بیٹل نہیں ہوتی تو ایسے لگتا ہے اپنے سیلی ہتم ہو چکے تو چیک کرتے ہیں اگر تو یہ میٹ کنفرم ہونا تو میں کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے یہ آلو اس کو میں نے اندر سے تھوڑا کٹ لیا ہے کیونکہ اس کے اندر کوکی بوٹل ڈالی ہے اور میں ساتھ لیا ہے چارجر بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میٹ ہوتا ہے کنفرم یا بس لیٹس ٹرائی کوکی بوٹل بھی میں لے آیا تھا سپیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لگا دیا چارجر اس کے اندر اور اور اب دیکھتے ہیں موبائل چارج بھی ہوتا ہے یا نہیں وان ٹو ٹری آپ کے سامنے ایسا ہی ہے یہ دیکھ لو اس کے اندر بوٹل بھی پڑی ہوئی ہے دیکھ آ رہا بھائیا میں تو ٹوڑ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ میٹ ہوتا ہے بس ہمارا نیکس میٹ یہ ہے کہ سیپریٹ ایگ ویڈ پلاسٹک بوٹل مطلب ایگ کی جو زردی ہوتی ہے پیلی پیلی اس کو پلاسٹک بوٹل کے ساتھ ہم لوگ الگ کر سکتے ہیں لے آئے ہوں میں ایک اور انڈا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پھوڑنے کے بعد اس بوٹل سے ہم لوگ اس کی زردی پاید نکال سکتے ہیں یا نہیں انڈا پھوڑتے پہلے ایک میں آپ کے سامنے پھوڑتا ہوں یہ نقصان پہ نقصان نقصان پہ نقصان اس کی زردی تو پہلے ٹوٹ گیا ہے اب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی بھی اگر زردی چلی گی میں کہتا ہوں یہ میت ہوگا کنفرم کیونکہ انڈے کی زردی ہمارے پاس ٹوٹ گئی ہے تو لیٹس ٹرائی نظر آرہے ہیں آپ کو ایسے اوہ ہاہ اس کا آجا آجا تھوڑی بہت زردی آرہی ہے تیری تھوڑی بہت زردی اندر آرہی ہے اس کا مطلب ہے یہ میں ہماری زردی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی ٹھیک ہے پانی میں پین کی انک گرانے سے پانی کے اندر پھول بنیاتا ہے واقی اوہ دیکھتے ہیں یہ میں لے کے آئے ہوں پین مامو کے گھر سے مجھے انکی نہیں ملے تو میں پھر پین لے آئے ہوں اب اس کے اندر پانی ڈال کے دیکھنا یہ ہے کہ پھول بنتا ہے یا نہیں یہ میں نے ڈال جی اس کے اندر پانی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ پھول بنتا بھی آئی یا نہیں مجھے انکی نہیں ملے تو میں یہ پین لے آئے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر پھول بنیا ہے یا نہیں آپ لوگ بتاؤں ہا پھول تو کیسے بنیا ہے نا نظر آ رہا ہے توڑا پھول بن گیا بہت پیارا پھول بنیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میت ہوتا ہے ہمارا نیکس میت یہ ہے کہ کین ناٹ ایٹ سالٹن کریکرز ان وان منٹ مطلب کہ ہم چھے نمکین بسکٹ ایک منٹ میں نہیں کھا سکتے یہ لے آئے ہوں میں بسکٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ہم ایک منٹ میں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائمر سٹارٹ کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم درد کرنے لگے میں چھے بسکٹ ایک منٹ میں نے ہی کھا پایا بے کار ہے بھائیا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میتھ ہوتا ہے سو ہمارا نیکسٹ میتھ یہ ہے کہ کوک ایگ میٹھ سٹکس میرے خیال سے سارے میتھ مرگی فارم سے لے کے جتنے انڈے 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 میں بار بار دکان پر جا کے انڈے دا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں پیرا چلا بھائی یہ لے آئے ہمیں میٹھ سٹکس اور ان کو ربر بینڈ کے ساتھ سب کو اکٹھا کر لیے اب اس کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر گرائیں گے ایگ اور دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایگ کو بنایا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس میتھ کو کرنے کے لیے میں چلتا ہوں چھات پہ کیونکہ نیچے پہلی بہت زیادہ گھند پھار گیا آپ نے پہلے بھی دیکھتا ہے تو نقصان ہو جائے گا چلتے ہیں چھات پہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ میتھ ہوتا ہے کنفرم یا دوسروں کی طرح یہ بھی بست ہے پہلے ان کو جلا لیتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر تھنکے گئے انڈہ لارجا اے 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 انڈہ بنایا یا نہیں بن گیا میرے حال سے تھوڑا بہت ویسے تو سارا زائے ہی ہو گیا ہمارا انڈہ تو یہ تھوڑا سا بن گیا بن نہیں گیا ہے ہاں تو اس کا مطلب ہے یہ میتھ ہمارا ہوتا ہے یعنی کہ آپ لوگ میچ سٹک سے انڈہ بنا سکتے ہیں کیا بات ہے جدر بھی آپ لوگ جھنگلوں میں چلے جاؤ یا جدر پکنگی میں نالے گئے ہوئے ہو مچے سے آگ لگانے کی نہیں ضرورت پوری مچے پکڑو اس کو اکٹھے کرو اور انڈا بنا لو مطلب کچھ بھی نیکسٹ میت ہمارا یہ ہے کہ آپ دیسپوزیبل گلاس کے ساتھ ٹیلی فون بنا سکتے ہو یہ میت تو میں کہتا ہوں انڈی آنکھوں کے ساتھ مجھے کنفر میں کیونکہ ابراہم لنکا نے جب ٹیلی فون بنایا تھا تو تم مجھ سے ہی مشورہ لے کے بنایا تھا پھر میں نے اس کو مشورہ دیا کہ دو دیسپوزیبل گلاس جوڑو ان کے ساتھ ناگل گا کہ تو ایک سائیڈ سے تم بولنا اور ایک سائیڈ سے میں بولوں گا تو آواز آئے گی تو اس میت کو کنفرم کرنے کے لیے میں لے کیا تھا ہوں پہلے سب سے دیسپوزیبل گلاس پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ میت کنفرم ہوتا ہے کہ نہیں یہ لے آئے ہیں میں دو دیسپوزیبل گلاس اب ٹیلی فون کو بنانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے والی سائیڈ پہ سراغ کر کے اور اس کے اندر لگائیں گے داگا دوسری سائیڈ پہ بھی ایسے کریں گے اور ایسے ہم لوگ بولیں گے نا ہیلو ہیلو دوسری سائیڈ پہ بھی آواز جائے گی واؤ میعظا اب میں پہلے اس کو بنا لوں پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو کنفرم کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہ بن گیا ہمارا دوسری سائیڈ کا بھی ٹیلی فون اب میں آپ کو کنفرم کرواتا ہوں کسی دوسرے کے ساتھ ایک لڑکہ ادھر آو چھا رہے ہیں مچو ایک بندہ ٹیلی فون چیک کرنے سے اپنا ادھر آنا یہ میرا ٹیلی فون تمہارے پاس آ رہا ہے صحیح ہے ادھر سے ہیلو ہیلو کرنا اگر مجھے واض ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیلی فون کام کرتا ہے ٹھیک ہے پھارنا ہے تو اندر سنا پکر دو پکر لو کھانچو اس کو تھوڑا کھانچو پیچھے ہو جاؤ پیچھے بس 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 دوسرے آپ لوگ بچوں کو کھلانے کے لئے ایسا ٹیلی فون بنا سکتے ہو اگر نہ پتا چلیں تو مجھ سے آپ کو سک رہے ہیں ہمارا اگلا جو مطلب ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا اور آپ لوگوں کو پھی لیں پتا ہمارا اگلا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک ہی وقت میں لائک اور سبسکرائب کا بٹن نہیں دبا سکتے ہیں تو بھائی اب آپ پہ یہ معلوم ہے کہ یہ کانپرم ہوتا ہے یہ بسٹ ہوتا ہے تو آج کی ہمارے جو مطلب ہے آپ لیں دیکھے ہیں تو کچھ میں سے کچھ تو بسٹ تھے اور کچھ تو کن آج کی ویڈیو کو میں کرتا ہوں یہی پہ اینڈ کیونکہ ہمارے مست ہوتے ہیں یہی پہ حتم تو اس ویڈیو پہ لائک کا ایم رکھتے ہیں 20 لائک تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں see you in the next ویڈیو بائی بائی ایڈیو